خداوند یسی مسیح کے نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میرے عزیزو اس وقت میں ہم خداوند کے پاک علام میں سے ایک اہم موضوع پر مل کر سیکھیں گے اور وہ موضوع ہے کہ خدا کا قادر مطلق ہونا زبور کی کتاب زبور نمبر 33 اس کی دسویں اور گیارویں آیت خداوند کے پاک علام میں سے پڑھیں گے زبور نمبر 33 اس کی دسویں اور گیارویں آیت خداوند کے پاک علام میں لکھا ہے خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے خداوند کی مسلحت ابتہ قائم رہے اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل پاک علام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین انیس سو چھے میں ایک انگریز نوجوان جب صبح صویرے ناشتہ کرنے آیا تو اس نے اپنے باپ کو اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا جس میں برطانیہ میں چون سٹھ سالوں کے بعد پہلی مرتبہ شاہی تاج پوشی کی تیاریوں کی خبریں چھپی تھی آدھا ناشتہ کرنے کے بعد باپ نے اپنی بیوی سے کہا مجھے یہ الفاظ دے کر افسوس ہے بیوی نے کہا کیا ہوا شوہر نے جواب دیا یہاں پہ لکھا ہے کہ فلان تاریخ کو پرنس ایڈورڈ کو ویسٹ منسٹر میں بادشاہ بنایا جائے گا اور اگر خدا نے چاہا تو کہ الفاظ یہاں درج نہیں ان الفاظ نے نوجوان لڑکے کے ذہن کو ہلاک رکھ دیا جب مستقبل کا ایڈورڈ ہفتم بیماری میں مبترہ ہو گیا اور تاج پوشی کو ملتوی کرنا پڑا اس وقت ملکہ وکٹوریا کے اہد سلطنت کے بعد برطانیہ کی سیاسی اور معاشی اور فوجی طاقت اپنے اروج پر تھی مگر اپنی بڑی طاقت کے باوجود برطانیہ مقررہ تاریخ پر تاج پوشی کی رسم ادا نہ کر سکا کیا اعلان سے اگر خدا نے چاہا تو کہ الفاظ کو ترک کرنا اور رسم کا التوا محضے کی تفاق تھا اور ان کا آپس میں کوئی تعلق تھا یا نہیں یا کیا خدا نے پرنس ایڈورڈ کو بیمار ہونے دیا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتا چلے کہ وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے میرے عزیزو ہم نہیں جانتے کہ ایسی صورتحال کیوں ہوئی تاہم ایک بات ہم ضرور جانتے ہیں کہ خواہم اگر خدا نے چاہا تو کہ الفاظ کو مانے یا نہ مانے ہم خدا کی مرضی کے بغیر اپنا کوئی منصوبہ پورا نہیں کر سکتے بائیبرو قدس اس کے بارے میں کوئی شک نہیں چھوڑتی یعقوب کے خط میں نیا داما میں چوتھا باپ یعقوب کا خط اس کی تیرہویں آیت اور پندرہویں آیت تاکہ جب ہم قدام کے پاکرام کو پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت آیات لکھی ہیں لکھا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلان شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور صداگری کر کے نفع اٹھائیں گے اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سہال ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند نے چاہا تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام کریں گے میرے جیزو یہ آیات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارا خدا متلک اختیارات رکھتا ہے اور خدا با اختیار ہے بلکہ وہ اختیار کل کا مالک ہے وہ وہی کرتا ہے جو اسے بھلا لگتا ہے اور اس بات کا حتمی فیصلہ کرتا ہے کہ آیا ہم وہ کر سکتے ہیں جس کا ہم نے منصوبہ بنایا ہوئے اور میرے جیزو یہ بات خدا کے قادر مطلق ہونے کا جہر ہے یعنی اپنی مرضی پوری کرنے اور اپنی تمام مخلوقات کے کاموں پر اس کے متلک اختیار کا نچوڑ ہے کوئی بھی مخلوق کوئی بھی شخص یا کوئی بھی سلطرت نہ ہو تو اس کی مرضی کے خلاف کام کر سکتی ہے اور نہ اس کی مرضی کو چیلنج کر سکتی ہے جب ہم رومیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو رومیوں کے خط میں بڑی خوبصورت آیات لکھی ہیں جی خدا ان کے پاکلام میں سے رومیوں کے خط اس کا گیارمہ باب اور اس کی تیتیسویں آیت سے لے کر ہم اس کی چھتیسویں آیت تک پڑھیں گے خدا ان کے پاکلام میں یوں لکھا ہے وَا خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہے اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں خداوند کی اکل کو کس نے جانا یا کون اس کا سلاکار ہوا یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا جس کا بدلہ اسے دیا جائے کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں اس کی تمجید عبد تک ہوتی رہے میرے عزیزو اگر ہم نے جو خدا ان کے پاکلام کو سن رہے ہیں مسیبت کی گھڑی میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے تو ہمیں خدا کے قادر مطلق ہونے اس کی محبت اور اس کی حکمت پر یقین کرنا ہوگا ان تینوں صداقتوں میں خدا کے قادر مطلق ہونے کی صداقت کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے تصورات میں خدا کو کہیں اور دیکھتے ہیں بجائے اس کے تخت کے جہاں سے وہ اپنی نیک اور مطلق مرضی کے مطابق کائنات پر حکمرانی کرتا ہے بہت ساری مسیحی کتب جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا پرس مسیح مصنفین بھی جن کی کتب بہت سے لوگوں کے لئے مددگار ہیں اپنی تحریروں میں خدا کو اس کے تخت سے اتار دیتے ہیں بڑی گہری بات ہے کہ بہت سے مصنفین اپنی تحریروں میں خدا کو اس کے تخت سے اتار دیتے ہیں اور ان کے زیادہ تر عام جملوں میں ایک جملہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی رضا مندی سے خود انسانوں کے افعال سے دور رکھا ہے تاکہ انسان کو اس کی ازادی دے سکے مثال کے طور پر ایک رائٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا نام انڈریو میرے ہے وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو ازاد مرضی کے ساتھ پیدا کر کے اور اسے زمین پر حکمرانی میں اپنا شریک بنا کر خدا نے خود کو محدود کر دیا اس نے خود کو انسان کے کاموں پر منحصر کر دیا انسان اپنی دعا کے ذریعے خدا کی طرف سے اپنی برکت کی مقدار کا تائین کر سکتا ہے جب میرے جیسے ہم ایسے بیانات پر غور کرتے ہیں ایسے بیانات پر ہمارا رد عمل محض علم الہی کی بحث سے کہیں زیادہ ہے ہماری زندگی سے متعلقہ ہر ایک بات میں خدا کے قادر مطلق ہونے پر اعتماد اس پر ہمارے توقل کے لیے اشد ضروری ہے اگر پوری کائنات میں بھی ایک ایسا ایک بھی ایسا واقعہ جو اس کی اخیار سے باہر واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے اگر پوری کائنات میں کوئی بھی ایک ایسا واقعہ جو خدا کو معلوم نہیں اور وہ واقعہ روپذیر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پر یعنی خدا پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور اس کی محبت کی جو اس کی محبت جو ہے وہ لا محدود ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کی قوت محدود ہے اور اس کے ارادوں کے پورا ہونے سے اسے روکا جا سکتا ہے تو ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے میرے جیزو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے پالوس رسول بیان کرتے ہیں دوسرا تموتیس تموتیس کی نام کا خط دوسرا خط اس کا پہلا باپ اور اس کی بارویں آیت میں وہ کہتے ہیں اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے اس پر کوئی کہتا ہے مگر یہاں پالوس رسول عبدی زندگی کی بات کر رہا ہے بڑی غور طلب بات ہے اس پر پالوس رسول جا ہے وہ عبدی زندگی کی بات کرتا ہے کہ میں اس عبدی زندگی کے واسے دکھ اٹھاتا ہوں کسی بھی شک و شبہ کے بغیر ہم اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے مگر اس زندگی میں اپنے مسائل کے بارے میں ہم کیا کہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اتنا پریشانی میں مبتلا ہوں خدا کو پتا ہی نہیں خدا اس بات سے واقف ہی نہیں خدا کو اس بارے میں پتا ہی نہیں میرے عزیزو خدا ہمارا خدا ہمیں بنانے والا وہ ہماری تمام باتوں سے وہ ہماری دکھوں سے وہ ہماری پریشانی سے واقف ہے جب ہم مکاشوہ کی کتاب میں جو کلیسی آئے ہیں ان کے نام ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ میں تیری مصیبت کو بھی جانتا ہوں میں تیرے دکھ سے بھی واقف ہوں جو تُو نے انجیل کی منادی کے لئے اٹھایا ہے خداوند قادر مطلق خدا ہماری تمام باتوں سے واقف ہوتا ہے لیکن ایک گوھر تلیبات جس پر میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہوں گا کہ خدا کا قادر مطلق ہونا موت سے شروع نہیں ہوتا یہ نہ سوچی گا کہ ہم اگر خداوند میں ہیں ہم مر جائیں گے ہم خدا کو مر کے دکھائیں تو پھر خدا کو پتا چلے گا یہ خدا کا قادر مطلق ہونا ہماری موت سے شروع ہوگا میرے چیزو ہماری زندگیوں میں اس کی مطلق ہدایت اور رہنمائی ہماری پیدایت سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے خدا زمین پر بھی اسی انداز میں حکمرانی کرتا ہے جس انداز میں وہ اسمان پر حکمرانی کرتا ہے وہ ان وجوہات کی بنا پر جنہیں وہ خود جانتا ہے لوگوں کو اپنی ظاہر شدہ مرضی کے برعکس کام کرنے کی اجازت دیتا ہے مگر وہ کسی کو اپنی قادر مطلق مرضی کے خلاف کام کرنے نہیں دیتا چند حوالہ جات دیکھیں گے ہم اور چند کو پڑھیں گے چند آپ سن سکتے ہیں ان کو لکھ بھی سکتے ہیں امسال کی کتاب اس کا سولما باب اور اس کی نومی آیت خداوند کے پاک علامہ میں لکھا ہے آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی طرح امسال کی کتاب اس کا انیسوں باب اکیسویں آیت امسال کی کتاب اس کا اکیسویں باب تیسویں آیت اور وائز کی کتاب اس کا ساتویں باب اور تیرہویں آیت اور نوہا کی کتاب کا تیسرا باب اور اس کی سنتیسویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا خداوند کے کلام میں لکھا ہے نوہا کی کتاب اس کا تیسرا باب اور سنتیسویں آیت میں وہ کون ہے جس کے کہنے کی مطابق ہوتا ہے حالانکہ خداوند نہیں فرماتا حالانکہ خداوند نہیں فرماتا میرے جیزو بغیر خداوند کے کہے کچھ بھی ممکن نہیں اور ہمارا خداوند قادر مطلق ہے ہمارا خداوند پہلے سے جانتا ہے ہمارا خداوند پہلے سے واقف ہے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مرضی میں ہم اپنی زندگی کے فیصلوں میں اپنے خداوند کو شامل کریں خداوند ہمارا خدا ہمیں پہلے ہی سے جانتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے قادر مطلق ہونے کی گوائی اپنی زندگیوں سے دے بہت سارے مسیحی ہیں آج وہ اپنی زندگیوں میں جب بڑے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں مجھے اکثر جب غیر مسیحی پروگرامز کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے سننے کو ان کے کارڈز شادی کے کارڈز ملتے ہیں تو اکثر ان کے بارے میں وہ عربی میں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہ اگر خدا نے چاہا تو ایسا ہوگا لیکن ہمارے مسیحی اس طرز کو نہیں اپناتے وہ بڑے بڑے خادمین بھی ہیں وہ کہیں گے جی اگلے طور یہ پروگرام ہے خداون نے چاہا کہ الفاظ وہ اپنی گفتگوں میں شامل نہیں کرتے اگر خداون نے چاہا تو ایسا ہوگا اگر خداون کی مرضی ہو تو ایسا ہوگا ہمیں ان الفاظ کو اپنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ان الفاظ کو اپنانے سے بھی ہمارے ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور جیسا میں نے شروع میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا اس بادشاہ کے بارے میں جس کی تاج پوشی کی رسم جو جس کا ذکر کیا گیا لیکن اس میں یہ نہیں لکھا تھا ایک مسیحی سلطنت کا بادشاہ کہ اگر خداون نے چاہا اس کے کارڈ میں نہیں لکھا تھا وہ محض اتفاقی طور پر ایسا نہیں ہوا بلکہ خداون کی مرضی اس کے لئے نہیں تھی آج ہماری زندگی میں بہت سے منصوبے بانتے ہیں خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ انسان کے دل میں بہت سے ارادے بہت سے خیال ہیں لیکن خداون کا ارادہ خداون کا منصوبہ قائم رہے گا اپنی زندگی میں خداون کو موقع دیں اور اس کے قادر متلک ہونے کو اپنی زندگی میں جانے تاکہ وہ قادر متلک خدا وہ سب کام جو آپ کے لئے مشکل ہیں آپ کے لئے کرے خداون اس کلام کی وسیرہ سے آپ کو برکت بخشے آمین